میں اپنی کمرے میں تھا اچانک ایک خوبصورت لڑکی میری طرف آئی اور میری گردن کی گرد اپنے بازو ہائل کر کے اپنا سر میری شانے پر رکھ لیا میرا دل تیز تیز تھڑک رہا تھا اس کی قربت سے مجھے وحشت ہو رہی تھی میرا نام اسون یار ہے میری عمر پچیس سال ہے میں نے بی ایسی کیا ہوا ہے اور اب جوب کرتا ہوں میرے فاملی میں میرے والد صاحب ہیں ہم دونوں لاہور میں رہتے ہیں میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں جب میں دس سال کا ہوا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی مجھے تحفے میں دی میرے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑی ہوتی گئی مجھے اس بلی سے بہت پیار تھا میں نے اس کا نام جینی رکھا تھا دس سال تک وہ میاؤں میاؤں کے علاوہ ایک لفظ بھی نہ بولی تھی لیکن آج اس نے میرا نام لیا تھا یہ میرے لیے پریشانی کا باعث تھا کس طرح میرا نام لے سکتی ہے میں ابھی یہی سوچی رہا تھا کہ بلی میاؤں میاؤں کرتی میرے پاس آگئی جینی میں نے اسے مسکرا کر پکارا تو وہ دوڑ کر میری گود میں آگئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے مجھے دوبارہ اسفند کہا ہے میں چونک کر اسے دیکھنے لگا اب وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی آج اس نے دو بار میرا نام لیا دوسری بار یہ میرا وہم ہرگز نہیں ہو سکتا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ بابا سے اس بارے میں بات کروں گا میں نے جینی کو اس کی ٹوکری میں سولایا اور کمرے کی لائٹ بوجھا کر باہر آ گیا اب وہ لاؤنج سے اٹھ کر باہر چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے آ گیا وہ ایک کمرے میں جا رہے تھے جو سٹور روم تھا اور اس میں میرے اباؤ اجداد کی چیزیں تھی میں نے وہ کمرہ صرف بچپن میں دیکھا تھا اس کے بعد سببو سے تعلہ لگا کر رکھتے تھے ابھی بھی وہ اسی کمرے میں جا رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ تعلہ کھولتے میں نے ان کو پکارا میرے ابو کہنے پر وہ چونک کر پلٹے کیا ہوا بیٹا انہوں نے پوچھا ابو وہ دراصل جینی نے آج مجھے دو بار اسوند یار کہا اس نے دو بار واسط طور پر اور بغیر کسی لرزش کے میرا نام پکارا آپ آپ کہیں گے کہ یہ میرا وہم ہے لیکن ایسا نہیں ہے مجھے اپنی باپ پر سو فیصد یقین ہے میں انہوں نے دیکھ کر بتانے لگا اچانک ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ زرد پڑھتے جا رہے تھے لان کی لائٹ چل رہی تھی اسی لیے میں ان کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کیا ہوا ابو آپ ٹھیک تو ہیں میں نے تفکر سے پوچھا وہ اکدم جیسے ہوش میں آئے تھے بیٹا یہ تمہارا وہم ہی ہے سارا دن تم کام کرتے رہتے ہو اور اسی وجہ سے ذہنی تناو کا شکار ہو گئے ہو جاؤ ریسٹ کرو میں کام سے باہر جا رہا ہوں وہ جلت میں کہہ کر باہر چلے گئے میں اپنی جگہ پر حیران کھڑا تھا ایک دم ابو کو کیا ہو گیا تھا میں شانے اچھکا کر کمرے میں چلا آیا کمرے میں آ کر دیکھا تو جینی سو رہی تھی میں بھی بیٹ پر لیٹ گیا اور سفینہ کو میسیج کیا سفینہ سے کچھ دن پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا رخصتی کچھ عرصے بعد متوقع تھی اس سے مجھے کہا کہ وہ کل رات آ رہی ہے مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی میں اسی خوشی میں جلدی سو گیا تاکہ وقت پر آفیس جا سکوں اور پھر جلد ہی گھر لوٹا ہوں اگلے دن میں آفیس گیا اور پھر شام میں واپس آ گیا ابو گھر پر نہیں تھے تھوڑی دیر گزری تھی کہ سفینہ گھر آ گئی وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اس کے چہرے پر آج گہری مسکراہت تھی آج سے پہلے میں نے اسے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا میں اسے انتظار کرنے کا کہہ کر جلدی سے پریش ہونے چلا گیا میں کمرے میں آیا تو جینی اپنی ٹوکری میں نہیں تھی مجھے لگا وہ گھر میں ہی کہیں گھوم رہی ہوگی سفینہ کی موجودگی میں میں نے جینی کو یہ اکثر فراموش کر دیا اور تیار ہو کر اس کے پاس آ گیا وہ گیسٹ روم میں تھی اب برات کو ہی گھر آتے تھے اسفن کیسے ہو تم آج تمہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا ہے وہ یکتہ مٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے آج سے پہلے تو اس نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا تھا مجھے خوشگوار حیرت ہوئی میں تمہیں دیکھ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں آج تمہارا موٹ اچھا لگ رہا ہے کیا کوئی خاص بات ہے میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہاں یہ بات خاص ہی تو ہے کہ تم سے ملنا تھا آج مجھے وہ مسکرا کر بولی میں اس کی مسکراہت میں کہیں کھوسا گیا تھا میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے عجیب سا حساس ہوا سفینہ کی آنکھیں تو سیاہ رنگ کی تھی لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا میں نے سوچا شاید سفینہ نے لنز لگائے ہوئے ہیں اسفن میں تم سے روز ملنے آ سکتی ہوں وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی میں تو خوشی سے جیسے پاگل ہونے کو تھا اس کی اتنی انائتیں میرے لیے باعث سے شرف تھی ہاں ضرور سفینہ گھر والے آنے دیں گے تمہیں میں نے اس سے پوچھا نہ بھی آنے دیں میں تمہارے لیے ہر مشکل کو پار کر کے آؤں گی اس نے ایک عدا سے کہا میں نے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے آج وہ مجھے حیران کیے جا رہی تھی اس سے قبل میں کچھ کہتا وہ دوبارہ گویا ہوئی میں اب چلتی ہوں اسون کل رات کو تمہارے کمرے میں ملاقات ہوگی لیکن تم ابھی تو آئی ہو اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو میں اداسی سے بولا بس جانا ضروری ہے اپنا خیال رکھنا جانے من وہ میرے گاہ کھینچ کر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی میں اسے افسردگی سے دروازے تک چھوڑایا واپس آ کر میں اداسی سے لاؤنچ میں بیٹھ گیا جینی میں نے بلی کو آواز لگائی تو وہ میاؤ میاؤ کرتی لان میں سے لاؤنچ میں آگئی جینی ایک سفید رنگ کی سبز آنکھوں والی بلی تھی میری جینی نے کھانا کھایا آو میں کھانا کھلا دوں اپنی پیاری جینی کو میں اس کو پیار کرتے ہوئے بولا اور پھر اسے اٹھا کر کچن میں لے گیا تاکہ اسے کھانا کھلا سکوں میں اسے کھانا کھلا رہا تھا کہ اببو آ گئے اببو کو دیکھتے ہی جینی بھاگ کر وہاں سے چلی گئی میں حیران رہ گیا آج سے پہلے تو جینی نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا اببو نے میری خیریت دریافت کی اور جینی کے بارے میں پوچھا کہ اب تو اس نے تمہارا نام نہیں پکارا میں نے نفی میں جواب دیا اور پھر جینی کے پیچھے آ گیا وہ اپنی ٹوکری میں بیٹھ گئی جیسے ہی میں کمرے میں آیا سفینہ کا فون آنے لگا میں نے مسکرا کر فون اٹھایا کیسی ہو سفینہ میں نے اس سے پوچھا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے سون اچانک سے بخار ہو گیا ہے مجھے اسی وجہ سے میں نہیں آسکی معذرت اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا مجھے لگا وہ میرے ساتھ مزاگ کر رہی ہے بات میں بات ہوگی اللہ حافظ اس نے فون بند کر دیا میں حیرانی سے فون کو دیکھ رہا تھا سفینہ کا سوچ کر مجھے پریشانی ہونے لگی اس کی طبیعت کو اچانک کیا ہو گیا تھا شاید اس کے گھر والوں نے اسے ڈانٹا ہوگا اسی لیے وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں نہیں آسکی شاید اس کے آس پاس کوئی موجود ہوگا میں نے سوچا اببو کھانا لے آئے تھے ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا جینی اب وہیں گھوم رہی تھی اببو میں سوچ رہا ہوں کہ سفینہ کے گھر چکر لگا لوں اس کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نے اببو کو بتایا چلے جاؤ اببو نے مسکر آ کر اجازت دے ان کی آنکھوں کی چمک اچانک بڑھ گئی تھی جینی اچانک میرا قدموں میں آ کر لے پڑ گئی میں حیران ہوا کیا ہوا جینی تمہیں بھی سفینہ کے گھر جانا ہے میں اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے بولا اببو میں جینی کو بھی لے جاتا ہوں ویسے بھی سفینہ کو پیٹس بہت پسند ہے میں اببو سے بولا تو اچانک اببو کا چہرہ مرجھا گیا انہوں نے کچھ کہا نہیں میں جینی کو لے کر گاڑی میں سفینہ کے گھر چلا گیا اس کے امی سے بات کر کے میں اس کے کمرے میں آ گیا اس کے امی میرے آنے سے خوش ہوئی تھی انہوں نے کھانے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا جینی کو بازووں میں لیے میں کمرے میں آ گیا سفینہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی سفینہ کیا ہوا تبیت کو میں اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا سفینہ یردم اٹھ پیٹھی اور خوافتہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تم اسون پیس جاؤ میں جب ٹھیک ہوں گی تم سے بات کرلوں گی وہ خوافتہ نگاہوں سے جینی کو دیکھتے ہوئے بولی مجھے لگا وہ بلی سے ڈر رہی تھی مجھے سمجھ نہ آیا اچانک ایک منٹ رکو اس نے کہا میں اس سے بول کر باہر آ گیا اور جینی کو سفینہ کی میٹ کے پاس چھوڑ کر اس کے کمرے میں آ گیا مجھے محسوس ہوا جیسے وہ جینی کی موجودگی سے غیر آرام دے محسوس کر رہی ہے سفینہ آپ بتاؤ ہوا کیا ہے تھوڑی دیر پہلے جب تم میرے گھر آئی تو بلکل ٹھیک تھی اچانک تمہیں کیا ہو گیا میں پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا میں میں تمہارے گھر نہیں آئی تھی اسفندیار تم تم چلے جاؤ پلیس وہ ہاتھ جوڑ کر بولی میں دنگ رہ گیا میں نہیں اس کے دونوں ہاتھ تھامیں کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ کہا ہے سفینہ میں میں پریشان ہوا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی اس کی آنکھوں میں نمی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے اچانک سفینہ نے میرے سینے پر سر رکھا اور آنسو بہانے لگی میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا پلیس سفینہ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں مجھے پریشانی ہو رہی ہے میں اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا میرے گھر والوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا سچ میں بس معمولی بخار ہو گیا ہے وہ میرے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولی اسی اسنا میں جینی کمرے میں بھاگ کر آئی اور میری ٹانگوں سے چپک گئی سفینہ ڈر کر دور ہوئی تھی اسون تم جاؤ پلیس وہ خواب صدا ہو کر بولی جینی اب مسلسل میاؤں میاؤں کر رہی تھی اس نے میری ٹانگوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا تھا میں تم سے فون پر بات کروں گا سفینہ میں نے اسے کہہ کر جینی کو اٹھا کر گھر سے لے آیا میں سارے راست سے پریشان تھا سفینہ اس بات سے انکار کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی میں الجھن کا شکار تھا گھر آیا تو اببو پریشانی سے ٹہل رہے تھے کیا ہوا اببو میں نے ان سے پوچھا بیٹا کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑ رہا ہے آج رات ہی نکلنا پڑے گا تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ تم کیسے رہو گے وہ مجھے دیکھ کر اداسی سے بولے جینی میرے ہاتھوں سے نکل کر بھاگ چکی تھی اببو آپ دھیان سے جائیں میں اپنا خیال رکھ لوں گا فکر نہ کریں آپ میں نے انہیں تسلی دی اور کچھ باتیں کر کے وہ اپنا سامان لے کر نکل گئے اب میں گھر پر اکیلہ تھا میں نے اپنے لئے کافی بنائی اور آفس کا کام کر کے کمرے میں آ گیا جنوری کا مہینہ تھا اسی لئے سردی خوب پڑھ رہی تھی میں لیٹے لیٹے سو گیا جینی اپنی ٹوکری میں سو رہی تھی کمرے میں چھوٹا بل جل رہا تھا اچانک مجھے کھٹکی کی آواز آئی مجھے لگا جینی ہے میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی کھڑا تھا میں ایک دم ڈر گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا میں نے تمہیں ڈر آ دیا اسی لئے معذرت سفینہ کہتی ہوئی میرے قریب بیٹھ پر بیٹھ گئی میری جان کیسے ہو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی میں تو ڈر گیا تھا تم اتنی رات کو کیسے آ گئی اب تب یہ ٹھیک ہے میں حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگا ہاں ٹھیک ہوں کہا تو تھا تم سے کہ رات کو ملنے آیا کروں گی تمہارے گھر کی جابی ہے میرے پاس اسی لئے زیادہ مشکل نہیں ہوئی وہ میرے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی میں نے اس کا ماتھا چون کر چیک کیا وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی یعنی اسے بخار نہیں تھا میں مسکرا دیا اتنی یاد آتی ہے تمہیں میری رخصتی کی تیاری شروع کر دو اب میں اس کے سر کے ساتھ اپنا سر جوڑتے ہوئے بولا تم صرف میرے ہو اسفن اگر کبھی کسی اور کے ہوئے تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گی وہ مجھ سے دور ہوئی اور میری طرف دیکھ کر قضبناک لہجے میں بولی اس کی سبز آنکھیں چمک رہی تھی میں نے سوچا اس نے دوبارہ لینس لگا لیے ہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہو سفینہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے تم بیوی ہو میری میں کیسے کسی اور کا ہو سکتا ہوں میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیب کی سے بولا مجھے تم سے یہی امید تھی تم بہت اچھے ہو اسفن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی اب میں چلتی ہوں اسفن دیر ہو رہی ہے وہ میرے بکھرے بار درست کرتے ہوئے بولی میں اسے باہر تک چھوڑنے گیا تھا واپس آیا تو اببو کا فون آ رہا تھا میں اببو سے باتیں کرنے لگا میری نیند اب اڑ چکی تھی میں نے ٹوکری میں دیکھا تو جینی سو رہی تھی سبتوار تھا اسی لئے اٹھنے کی کوئی پریشانی یہاں فکر نہیں تھی میں لاب ٹاپ میں آفس کا کام کرنے لگا سفینہ کے بارے میں سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہت پھیلتی جا رہی تھی میں جینی کو دیکھنے لگا جو سو رہی تھی اس نے اب میرا نام نہیں پکارا تھا مجھے باد لینا خاص تھا ماننا پڑا کہ وہ میرا وہم ہی تھا کہ جینی نے مجھے پکارا تھا اس پر سے نگاہیں ہٹا کر میں پھر کام میں مصروف ہو گیا اگلی صبح میں اٹھا تو دپہر ہو چکی تھی میں نے جینی کو ناشتہ کروایا اور پھر اپنے لئے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا راستے میں میں نے سوچا سفینہ سے مل لو اس کا گھر پاس میں تھا میں اس کے گھر گیا تو اس کے امی نے مجھے بتایا کہ سفینہ کل شام سے اپنے ابو کے ساتھ اپنی بھپو کے گھر رہنے چلی گئی ہے میں بہت پریشان ہوا میں نے اسے فون کیا لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا اگر سفینہ گھر پر نہیں تھی تو رات کو میرے گھر کیسے آ گئی تھی اس کی بھپو تو دوسرے شہر میں رہتی تھی اس کے امی نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے بعد لوٹے گی خیر میں نے کھانا لیا اور گھر آ گیا میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اس سارے دن میں نے جینی کے ساتھ گزارا اگلے دن منڈے تھا مجھے آفیس جانا تھا جینی اکیلی رہ لیا کرتی تھی میں رات کو جلدی سو گیا لیکن رات کے بارہ وجہ مجھے دوبارہ عجیب سی آواز آئی میں نے آنکھ کھولی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا جینی بھی اپنی ٹوکری میں نہیں تھی اس سے پہلے کہ میں اسے دیکھنے جاتا کمرے کا دروازہ کھلا اور سفینہ اندر داخل ہوئی میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اسے دیکھتے ہی میں سب کچھ بھول بیٹھا میں اٹھ کر اس کے قریب آ گیا سفینہ تم پھپو کے گھر تھی نا اتنی جلدی کیسے آ گئی میں تمہارے گھر آیا تھا تو آنٹی نے بتایا کہ تم گئی ہوئی ہو میں اسے دیکھ کر بولا اسفین تم کیوں بھول جاتے ہو میں نے تم سے کہا تھا نا میں ہر مشکل کو بار کر کے تم سے ملنے آؤں گی وہ مجھے دیکھ کر بولی اس کی سب سانکھیں چمک رہی تھیں میں نے اس کی آنکھوں کو چھو کر دیکھا اس کی موجود کیسے مجھے سکون مل رہا تھا کچھ دیر وہ میرے ساتھ وقت گزار کر دوبارہ گھر جری گئے ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا وہ روز رات کو مجھ سے ملنے آتی تھی اتوار دوبارہ آ گیا تھا میں نے سوچا کہ آج میں سفینہ کے گھر جاتا ہوں چنانچہ میں اس کے گھر آ گیا انکل آنٹی سے مل کر میں نے کمرے میں آ گیا وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی آج اتنے دنوں بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے ساری میں فون گھر پر بھول گئی تھی اسی لئے پپو کے گھر جا کر اس کی بات سن کر میں پریشانی سے اس کے پاس آیا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی یہ واقعی اسے کچھ یاد نہیں تھا سفینہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہماری ملاقات روز رات کو ہوتی ہے تم کیوں بھول جاتی ہو میں اس کے قریب آ کر بولا سفینہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں تو اتنے دنوں بعد آج تم سے مل رہی ہوں میں تو پشاون میں تھی روز کیسے مل سکتی تھی تم سے وہ حیرانی سے پوچھنے لگی آپ مجھے غصہ آنے لگا تھا میں نے اسے شانوں سے تھام لیا پلیز سفینہ جھوٹ بولنا بند کرو تم روز مجھ سے راتوں کو ملنے آتی ہو اور اب تم مکر نہیں سکتی تمہیں اس بات کا اطراف کرنا ہوگا ورنہ ورنہ اچھا نہیں ہوگا بس کرو سون یاد میں اس وقت وضو میں ہوں اور جھوٹ نہیں بول رہی کافی عرصے سے میں تمہارے گھر آئی ہی نہیں میرا رب گواہ ہے اس بات کا تم پلیز سے لے جائے حاصل وہ میرے ہاتھ جھٹکتے ہوئے برہمی سے بولی میری سبان جیسے گنگ ہو گئی تھی اس کی سیاہ آنکھوں میں سچائی تھی میں گھر آ کر پریشان تھا اگر سفینہ سچ کہہ رہی تھی تو جو مجھ سے ملنے آتی ہے وہ کون تھی کیا وہ کوئی چوڑیل تھی میں کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے رکھا میں نے سن رکھا تھا کہ سورج ان کی تلاوت کرنے سے جنات ظاہر ہو جاتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا میں نے دس بار تلاوت کر لی لیکن کچھ نہ ہوا میں مایوس ہو گیا مجھے لگا کہ سفینہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے سوچ لیا تھا اگر آج رات وہ آئے گی تو میں اسے اچھی طرح سبق سکھاؤں گا میں بستر پر جا کر لیٹ گیا میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن میں جاگ رہا تھا اچانک مجھے کھٹکے کی آواز آئی میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی مجھے جب دروازہ بند ہونی کی آواز آئی تو میں اٹھ بیٹھا میں دروازہ کھول کر سوتا تھا اور اب دروازہ بند تھا بے ساختہ میں نے ٹوکری میں دیکھا تو بلی نہیں تھی میں ڈر گیا اور فوری باہر چلا گیا یہ دیکھ کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ جینی لاؤنچ میں تھی اور اچانک وہ بڑی ہوتی گئی اور اس نے ایک لڑکی کا روپ دار لیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا میں اس سے نظریں بچا کر اپنے کمرے میں آ گیا مجھے یقین آ گیا تھا کہ سفینہ سچ کہہ رہی تھی اور یہ جینی ہی غیر انسانی مخلوق تھی میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا یعنی میں اتنے ساتھ ایک جنزادی کے ساتھ رہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے ڈر لگ رہا تھا اس سے پہلے میں آیت الکرسی پڑھتا وہ جنزادی جینی میرے کمرے میں آئی میں اپنے کمرے میں تھا اچانک وہ میری طرف آئی اور میری گردن کے گرد اپنے بازو حل کر کے اپنا سر میرے شانوں پر رکھ لیا میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اس کی قربط سے مجھے وحشت ہو رہی تھی مجھے اس سے بہت در لگ رہا تھا اسفن یار وہ مجھ سے دور ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی اس کی سب سانکھوں میں مجھے وحشت نظر آ رہی تھی تم صرف میرے ہو اسفن یار آج چودمی کی رات ہے میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں وہ میرا چہرہ تھام کر بولی وہ بہت خوبصورت جنزادی تھی بگر مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی خرص نہ تھی اتنے دن میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے خوف کے مارے مجھے یہ سوچ کر ہی پسینے آ رہے تھے میں ایک عیسائی جنزادی ہوں میرا نام جینیفر ہے میں اس دن بلی کے روپ میں تھی جب تمہارے ابو نے غلطی سے تمہیں مجھے توفے میں دیا میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد بھاگ جاؤں گی مگر تمہیں دیکھ کر مجھے تم سے محبت ہو گئی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن جب سے اس سفینہ تمہاری زندگی میں آئی ہے مجھے اس پر غصہ آتا ہے میں ہی اتنے دنوں سے سفینہ کے روپ میں تم سے ملتی ہوں تم میرے ہو اسفند یاد کسی اور کے نہیں اگر تم کسی اور کے ہوئے تو میں میں تمہیں مار توں گی تمہیں اور اس لڑکی کو بھی اس کی باتیں سن کر میری روح کام گئی تھی مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا اسفند تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلونا وہ میرا ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح زد کرنے لگی میری روح فنا ہو گئی میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اچانک وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی میں خوف کے مارے زرد پڑھ چکا تھا میں نے فوری اببو کو فون کیا کہ وہ کسی طرح کل گھر آ جائیں میں اپنے گمرے میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا میں نے اس کی ٹوکری اٹھا کر کمرے سے باہر رکھ دی ساری رات میں نے جاک کر گزاری اگلے دن میں آفس نہ جا سکا اببو آئے تو میں نے ان کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی وہ بھی پریشان ہو گئے تھے بیٹا کچھ دنوں سے وہ بلی مجھے دیکھ کر کہتی تھی کہ تم نے اسفند گیار کا نکاح کر کے اچھا نہیں کیا میں بہت ڈر گیا تھا اسی لئے تمہیں نہیں بتایا تم نے جب مجھے بتایا کہ اس نے تمہارا نام لیا ہے تو میں اور خوف ستا ہو گیا میں اس بلی جنزادی کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا مگر ایسا ہو نہیں رہا تھا میں ڈر گیا تھا کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے اسی سلطلے میں میں اپنے دوست کے پاس کراچی گیا تھا وہ پہلے بھی یہاں آیا تھا اور اس نے بلی کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ایک عیسائی جنزادی ہے اور تمہارے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے میں اس سے یہ دھاگہ لے کر آیا ہوں اسے پہننے کے بعد اگر وہ تمہارے قریب انسان کا روپ لے کر آئے گی تو اس کی موت ہو جائے گی اور یہ تب ہی ہوگا جب چودویں کی رات ہوگی ہمیں ایک ماہ انتظار کرنا ہے چاند کی چودویں رات سے پہلے تم نے یہ دھاگہ کسی صورت نہیں اتارنا اب وہ مجھے تفصیل سے بتانے لگے اور انہوں نے میرے بازو پر دھاگہ باندیا میں اپنے بازو پر وہ دھاگہ باند چکا تھا میں بہت ڈرا ہوا تھا ایک ماہ کا انتظار کرنا مشکل تھا میں جلد از جلد اس جنزادی سے جان چھڑوانا چاہتا تھا میری پہلی اور آخری محبت سفینہ تھی میں کسی جنزادی کو اپنا جسم پیش کرنا نہیں چاہتا تھا میں رات کو اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے بہت افسوس تھا کہ میں اسے پہچان نہ سکا اور اتنے دن میں نے اس جنزادی کو اپنے قریب آنے دیا اللہ اللہ کر کے ایک ماہ گزر گیا وہ بلی اب تک نہیں آئی تھی آج چاند کی چودویں رات تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا اب وہ اپنے کمرے میں تھے جبکہ میں اپنے کمرے میں تھا میں بیٹ پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ جنزادی اندر آ گئی میری پسینے چھوٹ گئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا کیسی ہو جینی اتنے دن مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئیں میں جان بوچھ کر اس سے نرم لہچے میں پوچھنے لگا وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اسفن مجھے لگتا ہے تمہارے ابو نے گھر میں کوئی پڑھائی کی ہے اسی وجہ سے میں گھر میں داخل نہیں ہو پائی تھی آج چودویں کی رات ہے اور میری طاقت بہت زیادہ ہے اسی لئے میں گھر میں آ گئی آج میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گی اسفن وہ مجھے دیکھ کر بولنے لگی میں نے تمہیں بہت یاد کیا جینی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا مجان بوچھ کر بولا اور اس اپنے باہوں میں لے لیا وہ مسکرہ کر مجھے دیکھ رہی تھی اچانک اس کے وجود میں گرمی سی ہو گئی یہ اس دھاگے کا اثر تھا اسفن تمہیں کیا ہوا ہے وہ مجھ سے دور جانا چاہ رہی تھی لیکن میری گرفت مضبوط تھی میں نے اس اپنے حسار سے نکلنے نہ دیا مجھے مجھے کیا ہوگا جانے من میں تو ویسا ہی ہوں جیسا تم چھوڑ کر گئی تھی میں نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی وہ میرے حسار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں نے یہ نام ممکن بنا دیا میں اسے ویسا ہی تڑپانا چاہتا تھا جیسا اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا اب اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے یہ اگدم اس نے پوری طاقت لگا کر مجھے دھکا دیا وہ مجھ سے دور ہو گئی تم وہ اسون نہیں ہو نہیں نہیں ہو تم وہ اسون وہ مجھے دیکھ کر چیخی اور اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہونے لگا میں نے حمد کی اور اسے بازو سے تھام لیا جس وجہ سے وہ ہوا میں تحلیل نہ ہو سکی اببو کو میں نے کہا تھا کہ ایک بجے پڑھائی شروع کر دیں ایک بڑھ چکا تھا اببو پڑھائی شروع کر چکے تھے اسی لیے اس جنزادی کا برا حال ہو رہا تھا میں نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا میں اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا اسون میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مار دوں گی سب کو چھوڑو مجھے میں تمہیں مار دوں گی وہ اب چیخ رہی تھی اس کی غضبناک آواز گھر کے دروں دیوار ہلا رہی تھی اس کا وجود تبدیل ہو رہا تھا وہ واپس بلی بن گئے اور اچانک اسے جھٹکا لگا اور وہ مر گئی میں نے آیت الکرسی روک دی اور اس کی سانسیں چیک کی بلی کے وجود میں کوئی حرکت نہ تھی یعنی وہ مر چکی تھی میں نے وزید پڑھائی کی تو اس کا وجود غائب ہو گیا ابو کمرے میں آ گئے تھے ابو جہنی مر چکی ہے میں نے ان کو خوشخبری سنائی تو وہ مجھے گلے لگا گئے میں جانتا تھا وہ پریشان تھے میں نے انہیں تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے میں شکر ادا کر کے سکون کی نیند سویا تھا اس دن کے بعد سے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا میری آج سفینہ سے شادی ہو چکی ہے لیکن آج بھی میں اپنی بلی کو یاد کرتا ہوں اور افسوس کرتا ہوں کہ کاش وہ بلی ہی ہوتی جن زادی نہ ہوتی تو آج میرے ساتھ ہوتی